الیاسی مسجد ایوٹ آباد کی سب سے پرانی اور تاریخی مسجد ہے اس کی بنیاد 1932 میں رکھی گئی تھی اور اس علاقے میں اس ٹائم پر مسلمان اور ہندو دونوں آباد تھے لیکن جو حکومت تھی وہ بریڈش کی تھی تو مسلمانوں نے کہا کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے اور ہندو نے کہا کہ یہاں پر ہم مندر بنائیں گے تو یہ فیصلہ گیا پھر بریڈش گورنمنٹ کے پاس اور بریڈش گورنمنٹ نے یہ کہا کہ میں خود اس جگہ کا وزٹ کروں گا اور پھر میں فیصلہ سناؤں گا کہ یہاں پر مسجد بننی چاہیے یا پھر یہاں پر مندر بننا چاہیے جب صوبہ ڈپٹی کمیشنر وزٹ کرنے کیلئے آئے اور انہوں نے اس جگہ پر دیکھا کہ یہاں تو پہلے ہی ایک کچھی سی مسجد بنی ہوئی ہے تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ سنایا کہ اس کے اوپر اب مندر نہیں بن سکتا تو اس مسجد کو مسجد ہم رینویٹ کریں گے اور اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو اس جگہ پر یہ الیاسی مسجد تعمیر کی گئی اور یہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس کے نیچے ایک چشمہ بھی بے رہا ہے جو کہ اس کے آسپڑوس کے پہاڑوں سے ہوتا ہوا یہاں اس مسجد کے نیچے سے جاتا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے کر دیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو کٹ دیں لائک اور انٹ تک دیکھنا اور کمنٹ ضرور کرنا جی تو بھئی آج ہے آپ چلتے ہیں مسجد کے اندر اور میں آپ کو اندر سے مسجد ایکسپلور کراتا ہوں تو آجائیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم قائد آج ہوں میں ایپٹ آباد کے الیاسی مسجد اور یہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ایک تاریخی مسجد ہے جس کی آج بناوٹ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی ہے مسجد بتائیں گے ماز بھائی جو بریٹس شراج کے اندر جو ہمارے پاس جو سب سے پہلا جو جہاز آیا تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا آیا تھا اسی کے ذریعہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بارے سادیل پہ کبزہ کیا گیا آپ دیکھیں یہ جو آرکیٹیکٹ ہے یہ بلکل بہی ہے اس کو رینویٹ کیا گیا اور یہ جو نقشنگار بنے ہوئے ہیں اور جتنے بھی کولیگرافی ہوئی بھی یہ ساری جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹائم پہ ہی ہوئی ہے کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوران جو ہے وہ مغل باشا بھی چل رہی تھا اور وہ مسلمان مسلم ایمپیررز تھے تو آجائے اب اندر چلتے ہیں اور اندر کے مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اس ٹائم پر یہ مسجد بنائی گئی تھی یار کیا ہی زبردست خوبصورت مسجد بنائی ہے اور اس میں اس طرف بچے جو ہے وہ قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں یہاں سے نیچے اترتے ہیں پیچھے آپ دیکھیں گے اترتے ہیں تو پیچھے خوبصورت سا ایک گمبت سا نظر آئے گا اور سیر سے نیچے اترتے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ فیملیز میں پانی بھر رہی ہیں تو یہ وہی چشمہ ہے اور یہ خوبصورت سا دری بنا ہوا ہے یہ ابھی کا نی ہے وہی جو بتایا گیا کہ بہت قرآن سا ہے معلوم تو کچھ اس طریقے سوارا کہ پہلے گالبن یہ میمبر وغیرہ ہوگا لیکن خیال مزد اس طرف بنی ہوئی ہے اور یہ یہاں سے مینچے کی طرف بھائی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اتر ہی ہے یہاں سے تحمیر آت ہے اچھا واہ اوپ دا موسٹ انٹرسنگ چھنگ آپ کو یہ پیچھے جو نالی دکھ رہی ہے آپ کو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ سیبریش کی کوئی لائن جا رہی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے اور یہ پہاڑ سے آتا با بلکل ساف پانی ہے آپ دیکھیں یہ یہ جو پانی ہے کیونکہ جیسا کہ ویڈیو میں پہلے بتایا کہ پرانی میزیج ہے اور بلکل صاف پانی ہے یہ اور اس کو جس تک ہی روٹلائش کر سکے انسان کرے ہاں بھئی گندے پانی میں لگا رہے ہیں ہاتھ ہاں بھئی گندہ پانی ہے بہت صاف پانی ہے بھئی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہے آپ کو لگا رہا کہ نہیں بھئی بہت صاف اور آپ یہاں کے بوشن میں آپ دیکھیں اچھا جی تو بھی ابھی ادھر موجود ہیں اور یہ جو میرے پیچھا پانی دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ابھی ہم اوپر گئے تھا ہم نے یہاں کے جو مسجد کے متولی ہیں جو ادھر نماز پڑھنے والے ہیں یہاں پر جو اسٹاپ اگر ان سے معلوم کیا تو پتا چلا مسجد کے اندر یہ ایک جگہ مطلب ایک چشمہ ہے جو پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے اور وہ جگہ بھی لوگ کر دی ہے کیونکہ ویڈیڈر اوپر جاتے ہیں ایک طرح سے مسجد کی بحرمتی ہوتی ہے تو وہاں سے یہ پانی نکل رہا ہے گزردی طور پہ اور یہ نیچے آتا ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں تو پینے والا پانی پہ کوئی ساس پانی ہے اور اگر آپ اس طرف آتے ہیں تو مکائزہ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں یہاں کے موسموں انجھوائے کرتے ہیں کیونکہ پہلے کی جگہ ہے تو بہت ساری جگہ پہ آتے ہیں ساری جگہ پہ آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی